آسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ہمارے ملک کی سیاست بھی بڑی عجیب ہے کردار بدلتے ہیں طریقہ نہیں بدلتا پچھلے دس سال کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں جہاں ایک کوئی آج سے دس سال پہلے کھڑا تھا چار سال تین سال کے بعد دوسری جماعتیں اس پر تنقید کرتے ہوئے خود اسی جگہ آکے کھڑی ہو گئیں وہ نکل گئے دوسرے آگئے حکومتیں بدل گئیں اور اب جو کام پچھلی اپوزیشن کر رہی تھی وہی کام آج کی اپوزیشن یعنی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے اسلامباد میں ایک اور دھرنے کا اعلان کر دیا ہے اپنے کارکنوں کو تیار رہنے کا کہا ہے ان کے ساتھ بیٹھے رہیں جب تک فریش الیکشنز نہیں مل جاتے عمران خان صاحب انہی اسیملیوں کے خلاف اب دھر کر آ رہے ہیں جن اسیملیوں کے خلاف پہلا دھرنہ دوزار انیس میں مولانا فضل الرحمان صاحب لے کر آئے تھے اور اسی دھرنے کے کنٹینر پر تمام اپوزیشن جماعتیں موجود تھیں سو ایک بات دونوں میں یہ متفق ہو گئی کہ ان اسیملیوں کو کوئی چلنے دینا نہیں چاہتا یا تو ماضی میں یا آج حال میں کہا جاتا تھا عمران خان صاحب سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے کیونکہ یہ جالی اور سیلیکٹڈ اسیملیاں ہیں کیا آج کا وزیر آزم سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے اور یہ اسیملیاں آج بھی جالی ہیں اور اگر دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی جس پر بہت سے لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ بہت کچھ کیا گیا تھا اس الیکشن میں تو یہ اسیملیوں سے اس حکومت کو کتنا عرصہ اس حکومت کو چلانا چاہیے یا فریش الیکشن کی طرح جا کر ایک فیر فری الیکشن میں نیام مینڈیٹ لینا چاہیے اوپوزیشن ان اسیملیوں کے بارے میں کیا کہتی تھی ذرا سناتے ہیں آپ کو کیونکہ وہی کہتے تھے کہ یہ جالی اسیملیاں ہیں یہ سیلیکٹڈ اسیملیاں ہیں یہ فراڈ الیکشن ہے اور یہ ایک جالی سیلیکٹڈ وزیر آزم ازہ سنی مجھے بتاؤ کہ اسیلیکٹڈ دے کر گھر آ جانا چاہیے یا ان جالی اسیملیوں میں بیٹھے رہنا چاہیے اسیلیکٹڈ اٹھا کے ان کے مو پر مارنے چاہیے یہ پڑے تمہارے اسیلیکٹڈ جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے بترین دھاندی کا شکار ہوئے تھے ہم نہ ان کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان کے نتائج کے بنیاد پر بننے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں سو نہ حکومت تسلیم کرتے ہیں نہ ان اسیملیوں کو تک سے تسلیم کرتے ہیں استیفے مو پہ مارنے چاہیے فراڈ الیکشن تھا جالی الیکشن تھا اب یہ اسیملیوں میں آنے کے بعد حکومت کا ویو کیا بدل گیا ہے موجودہ حکومت کا کیا یہ اسیملیاں اب اچھی اسیملیاں ہو گئی ہیں کیا یہ الیکشن دوزار اٹھارہ کے متبر ہو گئے ہیں ایک سوال آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ اگر تو سب اس وقت اس اسیملی کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے پہلا سوال دوسرا کل تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی کوئی نئے چیز نہیں ہے جب یہ حکومت دوزار اٹھارہ میں بنی تھی تو اسلام آباد میں اپوزیشن ایک احتجاج لے کر آئی تھی جس کو مریم نواز شریف صاحبہ نے اور مولانا فضل رمان صاحب نے لیڈ کیا تھا میاں صاحب کا جہاز موسم کی خرابی کے باعث میاں شباز شریف صاحب موجودہ وزیراعظم کا جہاز موسم کی خرابی کے باعث اسلام آباد نہیں پہنچا تھا وہ ایسا خراب موسم تھا جس میں صرف ایک جہاز نے انکار کیا تھا جس میں میاں صاحب نے آنا تھا باقی ساری فلائٹیں اپنی وقت کے مطابق چلی تھی اس وقت اس الیکشن کمیشن کے بارے میں سب کا کیا خیال ذاتہ سنی ہے الیکشن کمیشن کو یر غمال بنا کر آٹی ایس کو بند کیا گیا تو آپ کیوں نہیں بولے ای سی پی مجھے بتائیں آپ کیوں نہیں بولے چیف الیکشن کمیشن نے مجھے کہا میں کیا کروں میری کوئی سنتا نہیں ہے کہ جناب آپ کی کوئی نہیں سنتا تو آپ مصطفی ہو جائیں ابھی تک ہم نے امن کا پیغام دیا ہوا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ریاکشن شو نہ کریں تو میں یہ واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں الیکشن کمیشن کا کہ اس کے بعد ہر طرح کی کاروائی کا الیکشن جمہوریت اس وقت مضبوط ہوگی جب الیکشن کمیشن انصاف سے الیکشن کرائے گا اب بھی اگر الیکشن کمیشن مولانا صاحب بھی بولے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو بڑا اختلاف تھا اب طریقہ انصاف کل جا رہی ہے سو اکدار بدلتے رہتے ہیں کیا واقعی اداروں کے اندر مسائل ہیں اداروں کے مسائل ہیں یا سیاسی مسائل ہیں جب میں اوپوزیشن میں ہوں تو ہر ادارہ خراب ہے غلط ہے کوئی ادارہ کام نہیں کرتا میں حکومت میں آ جاؤں تو سب ادارے بہت اچھے آج جو تنقید ہو رہی ہے آپ کے تفصیل میں دکھا سکتے ہیں ہم آپ کو کہ اس وقت تحریک انصاف اداروں کا دفاع کرتی تھی آج مسلم لیگ نون آپ کو انہیں اداروں کا دفاع کرتی نظر آئے گی کیا ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ کردار ایسے ہی چلتے رہتے ہیں تیسی طرف فورن فنڈنگ کیس میں ریلیف ملا ہے کیا تحریک انصاف کو تیس دن کا جو فیصلہ تھا اس کو روک دیا گیا ہے مائے ساتھ فروخ حبیب صاحب موجود ہے بہت شکریہ ارشاد بٹی صاحب مائے ساتھ موجود ہے آپ کا بھی بہت شکریہ مائے ساتھ میاں جاویل لطیف صاحب موجود ہے میاں صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مزر عباس صاحب یہ مائے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں میاں جاویل لطیف صاحب سے ایک اجازت دیں شروع کرتا ہوں میاں صاحب سب سے پہلے تو اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ اگر تو یہ جالی اسیمبلی ہے یہ مینڈیٹ جالی ہے سیلیکٹڈ ہوگا جو بھی ہوگا اس کا وزیراعظم تو کیا آج میاں شباد شریف ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے اور دوسرا یہ کہ کیا الیکشنز ہونے چاہیے یا اب جب کہ ہماری حکومت آگئی ہے تو اسیملیاں جائز ہیں اور الیکشنز نہیں ہونے چاہیے ویو کیا ہے مسلم لیگ ملک کاشا فباس صاحب آپ کا شکریہ مگر ساری چیزیں اسی طرح ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں مگر فرق صرف یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ کردار بدل جاتے ہیں باقی چیزیں ساری وہی ہیں یہ بات درست ہے آپ کی مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جن انتخابات پر ہم انگلیاں اٹھاتے رہے تحفظات کا اظہار کرتے آئے کیا ویسے ہی دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے اور کیا پھر جو کوئی حکومت ہو اس کو بھی کوئی سیلیکٹڈ کہے گا اور کوئی کہے گا کہ میں اس الیکشن کو مانتا نہیں ہوں کیا ایسا ہونا چاہیے سر یہ آپ میں معافی چاہتا ہوں یہ آپ کو پتہ ہے جس وجہ سے یہ الیکشن کے اوپر سوال اٹھتے ہیں وہ فرس کے نئے اسٹیبلشمنٹ پر سوال اٹھتا تھا وہ تو اے پلیٹیکل یا نیوٹرل کہہ لیں یا اے پلیٹیکل کہہ رہے ہیں ہمارا تو لینا دینا کوئی نہیں ان کے تو اب آپ بھی تحریفیں کرتے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کو انفلونس نہیں کریں گے پھر تو الیکشن فیر ہونا چاہیے پاکستان آپ ایسا کیا کر لیں گے جیسے الیکشن فیر ہو دیکھیں کاشف دو تین چیزیں ہیں اگر تو آپ ماضی کی صرف باتوں کو کوٹ کریں گے آج ان کی باتوں کو کوٹ کریں گے تو مسئلے کا حال تو کوئی بھی نہیں نکلے گا بات تو یہ ہے کہ میں یہ مان رہا ہوں کہ اس وقت جو باتیں ہم کرتے تھے درست کہہ رہے تھے کوئی غلط نہیں تھی ٹھیک ہو گیا سو آپ آج بھی مانتے ہیں کہ اسیملی آجالی امیہ صاحب میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ الیکشن رگ تھے آج بھی یہ اسیملیاں جالی ہیں میں آج بھی کہتا ہوں سر تو اگر اسیملی جالی ہے تو پھر فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے ایک سکتا ہاں یہ ہے اصل وہ بات جو آپ کو کہنی چاہیے مجھے صرف اتنا بتا دیں کاشف کہ کیا ساڑھے تین چار سال جن اسیملیوں کے یہ ممبر رہے اور جو حکومت کرتے رہے کیا اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ یہ اسیملیاں جالی ہیں یہ کیوں نہیں مانتے تھے اس وقت حکومت پر لانت کیوں نہیں بھیجتے تھے جو آج بھیج رہے ہیں اس وقت ان اسیملیوں کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے تھے اس وقت الیکشن کمیشن کو برا بھلا جب ہم کہتے تھے کیوں نہیں مانتے تھے مگر ایک چیز کا فرق ضرور ہے سب وہ تو یوٹن ایکسپرٹ ہے نا حضرت حضرت وہ تو یوٹن ایکسپرٹ ہیں یا تو کہہ دیں ہمیں سوٹ کرے گا وہ کریں گے پھر تو یہ تسلیم کر لیں ہم آگے چلے جاتے ہیں نہیں اچھا چلیں آپ کی میرے بانی کاشف آپ نے یہ تو مانا کہ یہ غلط بیانی کرتے ہیں سار وہ خود مانتے ہیں میں نے یہ تو مانا کہ پرائیم میرسٹر صاحب فورمر پرائیم میرسٹر صاحب خود کہتے تھے ترہ انتیاز ہوتا ہے لیڈر کا آپ بھی کہہ لیں ہاں جی ترہ انتیاز ہوتا ہے ہم بھی یوٹن مارک بھی یوٹن لیتے ہیں چلیں شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ ان کو یاد دلایا مگر ایک چیز آپ کی خدمت میں ارز کرتا جاؤں تاکہ آپ دوسرے مہمانوں کی پاس جانا چاہیں گے اور میں آہ آہ ہائل نہ ہوں میں آپ کو یہ ارز کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ چیف الیکشن کمیشن دو زارہ اٹھارہ کے نہیں تھے یہ بعد میں آیا جو آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے اتجاج کیا کیا آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ دو یہ الیکشن جب ڈسکا کے ہوئے تو اسی الیکشن کمیشن نے کروائے اور عمران خان صاحب نے اس وقت سے رویہ کس طرح ان کے خلاف بدلا اسی چیف الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں جو واردات انہوں نے کی تھی اس کو بے نکاب کیا اب بات سیدھی سی ہے کہ مجودہ جو چیف الیکشن کمیشن سو آپ کہہ رہے ہیں بات سیدھی سی ہے کہ اے چیف الیکشن کمیشنر سانو سوٹ کردہ ہے اس لیے انہوں چلن دیو پچھلا سوٹ نیسی کردہ اس لیے اسی انہوں نے خلاف اتجاج کردے تھا انہوں لائے کے نئے انہوں لائے کے نئے دوزار اٹھارہ دا الیکشن تسی آپ لوگ کہتے تھے کہ خلائی مخلوق نے کیا اس کو لگایا کس نے تھا کبھی آپ نے اس کا جواب دی ہے اچھا آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی خلائی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق ہو اگر کوئی آئین سے ماورہ کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کی نشاندہی میں کروں گا تو میں جرم کروں گا بلکل نہیں کریں گے سرکار آپ نے خالی کانا صرف آپ یہ کہتے اس کو کس نے لگایا آپ اس کو گالیاں نکالتے رہے اپوائنٹمنٹس آپ بھی کرتے رہے ان کو آپ تنقید کرتے رہے یہ نہ کہیں کہ انہوں نے لگایا یہ آرگیومنٹ آپ اس کو دفن کر دیں پاکستانی کے ساتھ جس کو لگاتا ہے یا یاد اکھنا سر جو جس کو لگاتا ہے وہ ادھر سے ہی سب زیادہ دسا جاتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے اس طرف نہیں جاتا ہے آخری سوال آپ نے کہا تھا میں نے آگے دوسرے ممانوں کی طرف جانا ہے کیا یہ وزیراعظم سیلیکٹڈ ہے یا نہیں ہے میاں صاحب جی آپ جو میرے سے سوال کر رہے ہیں اگر میں نہیں جواب دینا ہے تو میں تو آج اس کو اس لیے منتخب کہوں گا کہ جو اسیملی چار سال چلتی آئی اس نے ہی منتخب کیا اس پرائیم نیسٹر کو آج کا جو پرائیم نیسٹر ہے وہ ریکڈ الیکشن تھا تو کیا یہ وزیراعظم جالی ہے یا نہیں ہے ہاں یہ ہے کاشف اصل سوال یہ ہے اصل سوال کہ آئیں بیٹھ کے آئیں بیٹھ کے الیکشن ریفارمز لے کر آتے ہیں کبھی قانون جو ہے اس کو کوئی نہیں مانے گا جب آپ سادہ اکثریت کے بال بوتے پر کوئی بھی قانون بنائیں گے ہمیشہ اس قانون کو ملتی ہے سر میری خبر یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے پی ٹی آئی نے دو نام دے دیئے ہیں فواد چودری صاحب کا نام ہے اور بابا ربان صاحب کا نام ہے یہ دو نام دے دیئے گئے ہیں الیکٹورل ریفارمز کے لیے جو حکومتی اتحاد ہے کیا یہ میں غلط کہہ رہا ٹھیک کہہ رہا میرے پاس ابھی کوئی ایسی تلاحات ہوندی دے دن دے ہوتی تو دے دن سر چلے میری خبر یہ ہے کہ کم از کم دو نام آپ کی حکومت کے لیے سے الیکٹورل ریفارمز کے لیے کیونکہ کہا گیا تھا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے کہنا آپ حکومت کی طرف سے کہہ رہے ہیں اچھا سوری آپ کی پارٹی کی طرف سے پہلے ہموں تین مینے کا ٹائم ملتا ہے ایس پاری ٹائم ہی نہیں ملیا ہمیں آپوزیشن کا گیر لگانے میں کوئی وقت میں نہیں لگتا جبے لیتیف صاحب کو پتا ہے اس بات کا میں بڈی صاحب سے آجوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ جو پہلے بتا دیں عمرے میں کتنے لوگ جانے ہیں فواد صاحب بھی ٹویٹیں کر رہے ہیں آپ بھی ٹویٹیں کر رہے ہیں دیکھیں بعد یہ جب مالے مفدلے بے رحم ہو تو پھر اس وقت منتوں کی گنتی جو ہے وہ انگنت ہو جاتی ہے کال رات کو میری خوطی ایٹی نائن لوگ تھے سن تو لے نا مسئلہ یہ ہے کہ تینا جماعتیں ہیں تینا جماعتوں کے سارے وزیر کا بینہ میں ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ شباز شریف جہاں جائیں گے کلے نہیں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے یہ اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے تو لہٰذا شباز شریف صاحب کو ایک ٹرپل سیون نہیں شاید دو ٹرپل سیون کی ضرورت پڑھ رہے ہیں مانگا گیا ایک ٹرپل سیون ایک ٹرپل سیون لوگوں کو ساتھ لے کے جانے کے لیے دوسرا ٹرپل سیون جو ہے وہ واپس لانے کے لیے ایک ویسے وہ کہتا ہے نا سرداد جی اپنا گھر کسی کو دکار رہے تھے تین سویں پھول تھے اس نے کہا کیوں تین کیوں انہیں کہا ایک تھنڈے پانی میں نانے کا دل کردہ تو اس آستے تو انہیں کہا دوجہ گرم پانیش ناندہ دل کردہ ہے تو کہنا تیجہ کہتا ہے کہ ناندہ دل نہیں ہی کردہ تو تیجہ جاز شاید ان ساس تھی لیکن آپ کی خبر کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ سیاسی بیانبازی ہے یہ واقعی سرکاری خرچے پر سو ڈیڈ سو لوگ جا رہے ہیں سیاسی بیانبازی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس دن سے یہ کھلا ہے سارا معاملہ ہوا ہے تو وزیراعظم ہاؤس میں خوابے بھی کھول گئے ہیں یہاں تو اڈیالا جیل کے کوڈ لکھپت جیل کے وہ خدمتگار ان کی افطاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں یہاں پر تو بھٹی صاحب ابھی شو شروع ان سے پہلے گلا کر رہے تھے ہمیں نہ نہاری کھلائی نہ آپ نے پائے کھلائے نہ ہمیں جو ہے وہ آپ نے روٹی کھلائی وزیر آدم ہاؤس میں تو بھٹی صاحب کو میں نے کہا اب ہم باہر آگے اب ہم حاضر ہیں پہلے ہم نہیں کھلا سکتے تھے کیونکہ سرکاری خزانہ جو ہے وہ ہم نہیں خرچ کر سکتے انہیں بڑے ظلم کی حضور سلام بھاگ لگے رہاں سلام قبول کرو پٹی صاحب اپنے پرانے کمتے آگے پٹی صاحب پٹی پرانے کمتے آگے اچھا گال سوڑا نہ بٹن باندھ جے تو میں ہونجی ہونجی اس رہنا اس رہی ہیں اور میاں صاحب کے بننے سے میاں صاحب کے بننے سے ایک بڑی معروف شخصیت جو ہے وہ نراز بھی ہے اور نہیں نہیں اندر کی خبر یہ ہے کہ میاں صاحب جس کابینہ میں ہیں اس کابینہ کا جو ہیڈ ہے چلو اچھا رہنے دیں تو چھوڑ نہیں نہیں میہا صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں میاں صاحب نہیں ڈار دیں میہ صاحب شباز شریف صاحب کی کابینہ میں میہ صاحب کا ہونا بھی ایک عجیب ایک خبر ہے خبر ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے اچھا یہ بھی سیلیکٹڈ ہے میاں صاحب سیلیکٹڈ وزیر ہے ان کو کسی اور نے سیلیکٹ کیا ہے اگر وزیراعظم صاحب پہ ہوتا تو شاید یہ سیلیکٹ نہ ہوتے آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر شباز شریف صاحب کی مرضی پہ ہوتا تو کبھی بھی کابینہ میں نہ ہوتے اور اگر میاں صاحب بھی مرضی تو ہوتا ہے پھر بھی یہ کابینہ چنا ہوتے یہ بھی یہ خبر ہے اچھا بلیکن بات یہ ہے کہ یہ جھلو زیادہ لیکن اس سے پہلے مجھے وہ تیارے پہ آ جانے دے کہ یہ عمران خان صاحب اگر کہیں سن رہے ہیں تو کیا خدا کی قسم ہے اب کیا کروں ساڑھے تین سال ایک کپ کافی کا لے کے آتے تھے اور لمبی لمبی گفتگو کرتے تھے ہم بیٹھے رہتے تھے بیٹھے بعد میں کوئی چائے پلاتا تھا کوئی اللہ بھلا کرے وہ اور بنی گالا بھی جاؤ پی ام سیکٹریڈ میں جاؤ بھکے جاؤ بھکے آؤ اور کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یار کوئی وہ جو کابل میں جیسے میں اور آپ کر رہے تھے ایک وہ پئیوں پہ لٹک کے آ جاؤ کوئی عمرہ شمرا کر لو کوئی آ کے وہ بھی نہیں کہا خیر نواز شیف صاحب کی تو یہ بھی ہسٹری ہے کہ لندن میں پتہ ہے پلین جہاز رکا رہا تھا جب تک ان کی ہارٹ سرجری ہوتی رہی تھی پھر وہ پورا بھر کے آیا تھا پھر اس کے بعد وہ جو ائرپورٹ سے لاہور ائرپورٹ سے جاتی عمرہ پہ سرکاری ہیلیکاپٹر پھر وہ انجلینا جولی آئی تو میرے مرشد پاک یوسرا گلانی صاحب نے ہیلیکاپٹر بھیجا کے تصویریں کھیچنے کی ملتان سے فیملی لائی مبینہ طور پر پھر وہ جو چود نصار نے کہا کہ نہاری لینے کے لیے ہیلیکاپٹر گیا تھا کراچی پھر وہ جو فضائی کیٹرنگ تو وہ تو خیر لمبا تھا ان ظالموں نے تو کچھ بھی نہ کیا اور اس لیے ان کی گورننس پرفارمس کے لیے شک تھا ایسے لیے تو اسی دن تھی گورننس پرفارمس یہ ہی تو ان کی بیڈ میس میں نہیں مٹھے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہمارا ساروں کا نام بدنام کرتے ہیں یارا میں تو کبھی کہے کسی ہم نے تو نہیں کہا کسی کو گیا پائی کرتے ہیں اچھا یار میری طرف کرتے ہو سارا میں ہی کہندہ رہے ہی نہ ایک خوابے کھلان دے نہ وہ کھلان دے رہے اب ذرا چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دیکھتے ہیں کیا الیکشن ہونا چاہیے کیا یہ اسیمبلی سیلیکٹڈ ہے یہ جھلو زیادہ اسمبلی ہے یہ جھلو زیادہ جالی حکومت ہے جالی اسمبلی ہے اور یہ اسمبلی کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے اور شہباز شیف صاحب سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہے کیونکہ حفظہ صاحب سیلیکٹڈ وزیر اعال ہے کیونکہ اس اسمبلی سے انہوں لیا یہ اسمبلی سیلیکٹ کی گئی تھی صرف ہی وجہ ہے ہاں ظاہر ہے اور بھی بہت ساری وجہات ہیں اے بی سی ڈی ایف جی ایج بہت ساری وجہات ہیں لیکن یہ جو ان کا موقفتام تو ان پہ جاتے ہیں جمہوریت سیولین بارلدستی ووٹ کو عزت تو یہ تو تینوں پہ نہیں پورا اترتی نہ قومی اسمبلی نہ صوبائی اسمبلی اور پھر شہباز شیف صاحب حمزہ صاحب تو بہت آگے نکل گئے چینہ گروپ علیم گروپ ترین گروپ اے ٹی ای ایم جس کو آپ دیکھیں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں جمہوریتوں میں ہوتے ہیں یہ نہ کہا کریں کہ جس جگہ لوگ کھڑے ہیں وہیں پہ ساری مہتر ہیں لیکن جہاں پہ آپ لین دین کر کے لوگوں کو کھڑے ہیں خریدے بیچے وہ پرابلم سر آپ کو یقین ہے کہ پنجاب میں کچھ خریدوں فروقت وہ ہوئی ہے آپ نے جن گروپوں کا نام لیا میں گئے رہا تو پہلے سے لیدہ نہیں پہلے سے لیدہ نہیں تھے یہ آخری وقت تک ترین کہہ رہا تھا کہ میں پارٹی کے اندر ہوں اور پارٹی کے اندر موجود ہوں یہ بات ٹھیک ہے لیکن بس رہی اور دوسری بات دوسری بات ہاں جو اگر آپ اس گراؤنڈ پہ آتے ہیں تو ریزائن کرتے کہتے ہیں یہ بلے کا ہمارے پاس منڈیٹ ہے منڈیٹ ہے ہم اس کو اسے پر ٹھیک ہے اور پھر دوسری بات یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے لوٹے بانگ دے سارا کچھ اور میرے جو نانکا پینڈ کا سیلیکٹڈ وزیر ساری الیکٹڈ وزیر ہے انہوں نے ہمیں سننائر شاد بھٹی ووٹ کو عزت دینی چاہیے سارا کچھ کرنا اور ابھی تک اینی عزت دیتی اپنا وزیر خارجہ نہیں لگا سکتے کسی کو ای سیل سے نہیں نکال سکتے کسی کو وزیر نہیں بنا سکتے داول بھٹو کہہ رہا ہے کہ وزیر ابنہ محسن داول کو وہ نہیں مارا اے ووٹ انہوں نے نہیں دے سکتے نہیں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ تارک فاتمی جن کو نواز شیف صاحب مزاری خزانہ ہی کی بات کر رہا ہے نہیں نہیں میں ویسے تارک فاتمی جن کو نواز شیف نے اپنی گردن بچانے کے لیے ڈاون لیف میں قربان کر دیا پرویز شیز کا ان سے پھر لے لیا کلم داول تو پھر قربان کر دیا مزار صاحب سے میں پوچھ لوں مزار صاحب کوئی بریک سے پیدا نہیں تو پھر اس حکومت کی کیا حسیت ہے کیا اوقات ہے کہ وہ اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر سکتی تو اسی کر سکتے کیا حسیت ہے کیا اوقات پرویز رائی صاحب نے کہا نیپلیو اچھا چھوڑ دیں تو پھر تارک فاتمی نہیں نہیں میں آخر یہ افضل اللہ کہنا چاہتا ہوں میرے نان کے پنڈ کے وزیر کو محکمہ دیا جائے میں اس پہ شدید مزار عباس صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر الیکشنز پر اس وقت عمران خان صاحب نے دھرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے وہ الیکشنز مانگ رہے ہیں جلسے جلوس کر رہے ہیں اپوزیشن پہلے سے آپ یاد ہوگا بلاول صاحب جب سندھ سے نکلے تھے کہتے تھے گراہو الیکشن کرو اگر مرد کے بچے ہو اب کیا ہونا چاہیے پہلے یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی آرام سے پوزیشنز بدل جاتی ہیں کہ شہباز صاحب آپ کوٹا میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ڈیڑھ سال کا مینڈیٹ رہ گیا ڈیڑھ سال پورے کر کے جاؤں گا شکریہ شہر دیکھیں پہلی کیس تو یہ کہ میں بلکل بھی اس کیس پر کنونس میں ہی تھا پہلے دن تھے کہ vote of آپ کی جگہ vote of no confidence آنی چاہیے میں سمجھتا تھا کہ اس گورنمنٹ کو اپنا ٹیلیوز پورا کرنے دینا چاہیے تھا وہ برڈن جو یہ گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ جو لے کے چل رہی تھی اس برڈن کو اس گورنمنٹ نے اپنے اوپر لے دیا یہ تو آپ پولٹیکل بات کر رہے ہیں نا یہ تو ایک سیاسی بات ہے کہ جس میں میرا بھی یہ خیال ہے کہ گریوی پارٹی کو کھڑا کر دیا اس وقت تمران خان صاحب شاید بڑے انپوپلر تھے وہ پوپلر ہو گئے دوبارہ کھڑے ہو گئے مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں آیا وہ اس کی بحث میں میں نہیں جاتا وہ ظاہر ہے سارے ہم بحث کرتے رہتے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس کو جالی کا گیا جس کو دھاندلی زدہ کا گیا جس کو سیلیکٹڈ وزیراعظم کے نعرے لگائے گئے پچھلے ساڑھے تین سال کیا اس اسیمبلی سے ایک وزیراعظم کو اب اپنا ٹینئر پورا کرنا چاہیے یا اب نئے الیکشنز ہونے چاہیے بلکل نئے الیکشنز ہونے چاہیے اس کی بڑی بیسک وجہ ہے آلٹیمٹلی تو آپ نے الیکشنز نہیں جانا ہے آلٹیمٹلی اگر خواجہ آسد بھی کھڑے ہو کے یہ بات کریں دوسرے لیڈرز بھی کھڑے ہو کے بات کریں تو اگر میکشمم آپ کر سکتے ہیں تو آپ ایک ڈیٹرم پہ جو بھی اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کو لیکن کیا اگر کیر ٹیکر سیٹ اپ پہ شہباز شریف عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہیے تو عمران خان ان سے بات کریں گے اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کو کیسے بنائیں گے آپ اور کون بنائے گا سبت آپ سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہی بنائے گا لگتا ہے نہیں کیوں نہیں مطلب عمران خان صاحب تو مصطفی ہو گئے نا سر وہ تو سیلے منظور ہو گئے سر جو بھی ہے ایک تب سے بڑی جماعت کا اگر کوئی لیڈر ہے چلے آپ کسی دوسرے ارائیمنٹ میں کر لیں لیکن دیکھئے آپ شہباز شریف کو شریف کو ریکنائز کرے نہ کریں درداری صاحب سے بات کرے نہ کریں لیکن آپ نے سیاسی جماعتوں کو آپ سے بیٹھ کر تو یہ کرنا ہے نا اگر آپ فرق کریں یہ اس وقت یہ جو بھی ہے یہ پاکستانی اس کے ووڈ کو ختم کر دے یا ایوی ایم کو بہت آگے کی بات کرے نا وہ تو کہہ رہے اس الیکشن کمیشن کو بھی ختم کریں تو یہ ساری چیزیں ختم کریں الیکشن پوری کہتے ہوں پہلے تو یہ سہ کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن کمیشن جس کو خاصہ خود لے کر آئے تے اب اس پر اطراز کر رہے ہیں تو کیا اسی الیکشن اگر پوری طور پہ آج شہباز شریف یہ الان کر دیں کہ میں تیار ہوں الیکشن کے لیے اور نووے روز میں الیکشن ہوں گے تو کیا امران خان اس الیکشن کمیشن کے سہت الیکشن لڑنا چاہیں گے ریزائن کرتے تو الیکشن لڑنا اگر نہیں ریزائن ہم آپ اپنے مطالبے کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے پر زور دیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین دیکھ دو چیزوں کے اوپر دھرنا بھی آرہا الیکشن کمیشن کے خلاب چیف الیکشن کمیشن کو ریزائن کرنا تھی ایک بریک کے بعد موجود نہیں تھے اور ان 26 ارہ گن کے ووٹ کاش کروا کر ایک جلی انتخاب وہاں پر کروایا گیا ان کے لیے عید کے بعد ڈیٹ ڈال دی چھے میں یعنی کہ اس کے لیے وقت کافی سارا چھوڑ دیا ہے اور قومی اسمبلی کو 28 اپریل کو بلالی ہے تو دونوں کو ایک آزے دن کے فرق سے بلائی جا سکتا تھا لیکن یہ بھی ہمارے افجاج کی کال کے بعد جب ہم نے یہ معاملہ ریز کیا ہمارے جانب داری ہے کھل کے سامنے آ چکی ہے ہمیں اس چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتماد موجود نہیں ہے اس چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے انتخابات کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اپنی جگہ کے اوپر قائم رہیں گے لیکن یہ نہیں آپ یہ کہہ رہے کہ یہ الیکشن ہو گیا اگر طریقہ صاحب ہار گئی تو پھر ایک نارہ لگے گا ہار گئی کا معاملہ نہیں ہے دھرنا کب دے رہے ہیں مجھے سمپل میرا سوال ایک ہے کہ سوال ایک سال سے اوپر ہو گیا ایک سال دو مہینے ہو گئے یوسر اگلانی کے بیٹے کی ویڈیو آئی تھی کھلے عام آپ کے ٹی وی شوز ہوئے پیسے دے رہے ہیں لالچ دے رہے ہیں لوگوں کو ووڈ سائی دنے کے لیے اس کا فیصلہ نہیں آتا دسکا کے اوپر ساری رات جاگتے ہیں ایک ہفتوں میں فیصلے بھی آجاتے ہیں الیکشن بھی دوبارہ ہو جاتے ہیں تو ایک طرف جھکاؤ نظر آتا ہے دوسری جانب جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے جبکہ چیف الیکشن کمیشنر کا جو عہدہ ہے آئینی عہدہ ہے وہ ایک توازن ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اپنے آپ اس طرف آپ بھی تو نارے مارتے تھے اچھا آدمی آگیا اچھا آدمی آگیا مذہر صاحب میں ذرا ایک سے مذہر صاحب ایک جملہ یہی ہے اچھا الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر دیانت دار اونیسٹ آدمی لڑنے والا آدمی ڈٹ جانے والا آدمی الیکشن کمیشن موجود سندھ ہو سجا چینہ گروپ ترین گروپ علیم گروپ منڈیٹ تو کسی کہے نا کوئی ایک ہلکا سا بیان چون چران یہ کیا کر رہے ہو یہ جمہوریت کوئی ہوتا ہے نا الیکشن کمیشنر کا کام نہیں ہے جان بازی ان کا کام اچھا یہ چھترے سٹھ اے کی ڈفیکشن آگئی تو ہی ایک منڈ نے ڈفیکشن کی یہ بات میں نے سی لی آپ کی بات میں نہیں کی کیونکہ ان کو بلانا تھا تو سب کو بلانا چاہیے تھا کہ آئیں اور بتائیں شبیس لوگوں نے پنجاب میں کر دی بائیس لوگوں نے مرکز کے اندر ان کے خلاف ریکشن سلا گیا یہاں پر پندرہ بیس عرب سے آپ پورے ملک کی جمہوریت کو خرید لیں لیکن کہیں جی آئینی ادارہ آئینی دارہ اچھا پھر یار محمد رہندر نے رات کو بارہ بجے نالتیں لگ سکتا یار محمد رہندر نے کہا ساڑھے تین عرب میں پوری بلوچستان حکومت گر گئی الیکشن کمیشن نے بلایا کہ بھئی آکے ثبوت دو اچھا وہ بھی چھوڑ دے پھر یہ سپریم کورٹ عید کے بعد مؤخر جب حمزہ بھی وزیراعظم بن جائے گا شہباز شیف بھی وزیراعظم بن جائے گا اس کے بعد کیا کروگے یار آپ بھی بھانپ جاؤ کہ یہ آئین کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے قانون کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے مزاق صاحب آپ کو کیا میرٹ مزاق آتا ہے دیکھیں میں تو سمپل سی بات کہتا ہوں کاشف مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چیف الیکشن کمیشنر کو لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے کیا میرٹ دیکھی تھی ان کی جو آج یکا یک ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی کوئی تو میرٹ بتائیں نا کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے ان صاحب پر اگری کیا تھا اور اب تو ان کے پاس ویٹو پاور بھی نہیں ہوتی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد چیف الیکشن کمیشنر پہ اتراز ہے پورے الیکشن کمیشن پہ اتراز ہے اور پھر آلٹرنیٹ کے لیے آپ کے ذہن میں کیا نام ہے اور اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ کل جب الیکشن ہوں گے تین مہینے بعد تو جن نیا الیکشن کمیشن ہوگا وہ یہ سب نہیں کرے گا اچھا مزر صاحب ایک سوال کا جواب دیں دیکھیں یہ آئینی آئینی ہودا ہے ایک ٹائم فریم کے لیے آتا ہے پچھلے تین ساڑھے تین سال میں ہم نے متعدد ڈیمانڈز دیکھی مسلم لیگ نون کی کہ نیاب چیئرمن ریزائن کرے الیکشن کمیشنر ریزائن کرے کیا آپ کو لگتا ہے اگر کوئی بندہ اس طرح کانٹروورشل ہو جائے یا کوئی سیاسی جماعتوں کا اعتماد اس طرح ججز پہ ہوتا کہ آپ بینچ پہ اتراز کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریکیوز کھل لیتے ہیں ہٹ جاتے ہیں بیل سے کیا یہ ہونا چاہیے یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کاشیب یہ تو جب آپ نے مورل اس کی ویلیو کی بات کی جب جسٹس فقر الدین جی ابراہیم مرون کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا جا رہا تھا تو تمام جماعتوں کا بشمول پی ٹی آئی کے سب کا اتفاق ارائے تھا لیکن انہوں نے جس وقت کی عوضہ قبول کیا تو انہوں نے ساتھ میں کیونکہ چودی نصار یہ سارا لے کر گئے تھے تو انہوں نے ساتھ میں اپنا ریزگنیشن بھی ان کے ساتھ رکھ دیا تھا کہ میں پورا ٹینئور کمپلیٹ نہیں کروں گا میں الیکشن کرا کے چلا جاؤں گا اس کے باوجود بھی اس اس الیکشن پر بھی اس چیف الیکشن کمیشنر پر بھی سب کو اتراز ہو گیا جس کو یہ سب متفقہ طور پر لائے تھا تو یہ اتراز مظہر صاحب سیاسی ہوتا ہر ہارنے والا کرتا یہ اتراز سب ہر ہارنے والا کرتا یہی تو پرابلم ہے ہمارا کہ ہمیں اور اب تو دیکھیں نا آپ خود ہی لے کر آتے ہیں نا تو یا تو سیلیکشن آف دا کیانڈیڈیٹ میں آپ کو پرابلم ہے کہ آپ کسی کو صحیح معنوں میں سیلیکٹ نہیں کرتے کہ جس کو لے کر آئیں آپ تو پولٹیکل پارٹیز کو اپنے فلوز بھی تو ایکسپٹ کرنے چاہیے کہ ہم نہیں کہا سکتے ہیں اپنے فلوز بھی دیکھنے چاہیے کاش بھائی وہ اس پہ بات کریں کہ یہ سیاسی عمرہ واقعی سیاسی عمرہ ہو رہا ہے سرکاری خرچوں پہ ہو رہا ہے چارٹر پلپیا یہ تباہ ہو گئی ہے غلام سرور صاحب نے بھی اس وحصہ بھائی مریم اورنگ زیب صاحبہ کہہ رہی ہے اپنے خرچے پہ جارے ہیں شباز شیف نہیں شباز شیف بھی اپنے خرچے پہ ہیں وہ مریم اورنگ زیب صاحبہ شباز شیف میاں صاحب سے پوچھتا ہے میاں صاحب یہی جواب دے دیں جو کوڑ لکپت میں افطاری کروائی ہے وہ اپنے پیسے سے کروائی ہے میاں صاحب یہ سارے اپنے پیسے میں جارے ہیں یا سرکار کے پیسے میں جارے ہیں میاں صاحب پٹی صاحب گزارش یہ ہے آج میرا بھائی ڈاؤن ہے وزارت بننے کے ساتھ ہی کندے جھگ گئے میرے بھائی کے وزن بہت ہے وزن بہت ہے اور ابھی مہکمہ بزارت ہے مہکمہ مل گیا تو میرے بھائی نے بولنہ ہی کوئی نہیں اور جانو جرمان چینہ میری گریزیز آیا ہون دی وہ آئی 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 اچھا اور میں اجازت ہے سوڑ دو سوڑ دو he is my best friend i bought it from the bazaar it has four legs there i saw my best friend جی میاں صاحب پٹی صاحب تیادے تو ہر بندہ ایمان چاندار تیادے تو محفوظ روے لکھ میں گاری نہیں آرہی نکلی میرے نہ رہو ایتنا فلو اندہ سی میاں صاحب دا قسم سے اتنا فلو شیخ پورا والو بزارت واپس لے لو مسادہ میاں صاحب واپس کر دیو جی میاں صاحب کیا الیکشن کمیشن کو ریزائن کرنا چاہیے آپ کے خیال میں یا نہیں دیکھیں گزارش ہے یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کا ایشو نہیں ہے کاشو باسی صاحب ابھی آپ خود فرما رہے تھے اور فعاد چودری صاحب نے جو چار پائیں دن پہلے بات کی کہ ہم کس کی وجہ سے حکومت سے الگ ہوئے وہ ساتھ رہتے تو ہم حکومت کا حصہ رہتے بات تو سیدھی ہے کہ اگر فرق خبیب صاحب کو ایک خاص شخصیت ایک خاص عوضے پہ مل جائے تو یہی چیف الیکشن کمیشن بھی ان کو منظور ہوگا اور باقی چیزیں بھی منظور ہوگی یہ وہ نہ ہو سر اس کا دوسرا مطلب بھی ہے نا آپ اس کا اصل مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں نا انہوں نے کہا کہ اگر الات خراب نہ ہوتے تو آج ہم حکومت ہوتی یعنی الات خراب ہوئے تو وہ چلے گا اور آپ آگئے ہیں سوال سیدھا سا جواب دے دیں اچھا اس کا الٹا سوال ہے آپ کے الات کیسے صحیح ہوئے اس کا بھی جواب آج آج انہوں نے دے دیا رانہ تنویر صاحب نے وہ رانہ تنویر صاحب نے آج فرمایا صاحب جلدی بتا دیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اتنا کمسیبت آپ دیکھیں دھرنا بھی آ رہا ہے الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج ہوں گے ظاہر ہے وہ پرانہ جو کام آپ کر رہے تھے یا اس سے پہلے عمران خان صاحب کر رہے تھے وہ شروع ہونے مال اس کا حل کیا آپ کے دماغ میں دیکھیں ابھی آپ نے پہلے وقفے میں بات کی تھی کہ مولانا فضل الرمان نے بھی دھرنا دیا تھا اگر تو وہ بہیب کریں گے اسی طرح کا دھرنا دیں گے اور مولانا فضل الرمان صاحب والا بھیب کریں گے تو آئیں گے چلے جائیں گے اگر اس سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے تو دھر لیے جائیں گے سار جویل عطیب صاحب مولانا صاحب ایسے آ کے نہیں گئے تھے انہوں نے دعا خیر کی تھی بقول مہلانا صاحب کہیں بیٹھ کر زمانتیں لی تھی پلان اے بی سی ڈی ایف جی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ایک دن وقفے میں آپ اور میں دونوں ڈسکس بھی کر رہے تھے آپ وہ بتا دیں ہنسے نہ زیادہ اچھا ساڑے حسن حسن تو بھی کوئی بندی ہے مذہب صاحب کچھ کہنا چاہے گی میاں صاحب بوری انتخابات چاہتے ہیں میاں صاحب کے دل کی بات آپ سنیں میاں صاحب تو چاہتے ہیں میاں صاحب چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیڑے کامچے فس گئے ہو میاں صاحب تھوڑی چاہتے تھے یہ میاں صاحب نے بال بال بچے وزارت سے اور پھر فس گئے ورن میاں صاحب تو الیکشن چاہتے ہیں میاں صاحب آپ الیکشن مانتے ہیں دیکھیں اس بھمر میں جو ہم فسے ہوئے ہیں جو فرح خبیر صاحب نے کیا چار سال اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے فریش منڈیٹ یہ بات درست ہے کب تک مگر کیا ایسے انتخابات فور ہی ہونے چاہیے کہ جس پر جس کے نتیجے پر ہر ایک اعتراض کرے کہ ایسے انتخابات ہونے چاہیے جس پر کوئی اعتماد چلیں مجھے ایک بات بتا رہے سر ایسا کون سا انتخاب کیا تبدیلی کریں گے جس سے سب کا اعتبار آ جائے گا الیکشن در وہ طریقہ بتائیں مجھے کہ اس میں کیا آپ ایک ٹینج کریں گے آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ تیہتر کا آئین جو ہے آج تک اس کو کیوں مقدس جانا جاتا ہے سر مجھے جلدی بتائیے ایسا کیا ہو جائے گا ایسا کیا قانون بنا دیں گے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا الیکشن پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا میں میں ارز کرتا ہوں بات یہ ہے مزدر صاحب کہتے ہیں ٹوس کرا دیو جی میاں صاحب کوکلی صاحب گال بھی نہیں جی کرن دیں دے سوانو کہہ رہا کوکلی صاحب میں میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ میں نے تیہتر کے آئین کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ کنسنسس سے ہوا تھا آج آپ نے دو نام کوٹ کیے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بندے ہوں گے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں کہ کنسنسس سے بھلے کوئی طاقتور جب چاہتا ہے بلڈوز کر دیتا ہے یا طاقت کا استعمال کوئی کر لیتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ قانون ایسا ہونا چاہیے جس پر تمام لوگ متفق ہوں پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی قدر اس کی کوئی نہ کوئی اعتماد رہ جاتا ہے دونوں فریقوں کو اس طرح کھل کے بات نہیں کرتے جس طرح چیف الیکشن کمیشن پر آج کے چیف الیکشن کمیشن پر بہت دیر تک یہ اپنی زبان نہ کھول سکے کیونکہ اس کی تعریف کرتے رہتے ہم بھی اس لیے نہیں کھول سکیں گے کہ ہمارا بھی انپوٹ تھا اس میں اس کو چیف الیکشن کمیشن لگایا جائے مولانا صاحب الیکشن کمیشن کے سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھے میں چودہ اغسط بھی نہیں مناوں گا ابھی انہوں نے تو یہ نہیں کہا دوسری بات یہ ہے کہ کتنا کھولا تضاد ہے کہ شباز شریف کہتے ہیں ڈیڑھ سال کے لیے ہے آپ کے کراچی سے چمن تک آپ نے کام اور میاں صاحب ان کی کبینز کہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے خاجہ صاحب بھی کہنے ہیں فریش الیکشن ہونے چاہیے مولانا فضل عمال صاحب نے کہا کہنے ہیں فریش الیکشن ہونے چاہیے لیکن شباز شریف شباز شریف کیوں جو ہے وہ اپنی پورٹڈ وزارت عظمہ کو پرلانگ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قانون تو موجود ہے کسی کو سر سن لکھ جمعہ برک لے دو عمرہ 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 ہو گیا نا میاں صاحب کو بھی پاسپورٹ ایشو ہو گیا پتا نا آپ کو پاکستان میں حکیم لکمان زندہ ہو گیا اب آج ادھر ہی ہو گیا میاں جعویل لطیف صاحب میاں صاحب جا رہے ہیں عمرے پہ مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے میاں صاحب ان کے واپس آنے کی ایک بریک لے نا حاضر مسئلہ یہ ہے پاکستان آن دیا الیکشن تو ہر دفعہ کسی قانون اور ذابطے کے تحت ہوتے ہیں لیکن وہ قانون اور ذابطہ یعنی یہ کہا جائے کہ فارم فورٹین سب کو دینا ہے یہ قانون کہتا ہے لیکن نہیں دیتے اس کا کسی الیکشن جب تک آپ الیکشن کے عملے کو سزائے نہیں دیں گے خامیوں کی تب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا ہمارا یہاں مسئلہ یہاں قانون پر قانون بنای جاتے ہیں قانون بنا لو صرف یہ کہیں جو پرانا قانون ہے اگر اس پر کسی نے عمل درامت نہ کیا فارم فورٹین نہ دیا کسی پولنگ ایجنٹ کو پولنگ سیشن سے باہر نکالا گیا تو اس کی سزا ہے سات سال کیاڈ با مشکل میں دیکھتا ہوں کون آدمی وہاں سے باہر نکالتا ہے پھر اداروں کو بھی کھڑا کر لیں گے یہ جو جتنے ٹربونلز ہیں کریں ٹربونلز کو کہ تین مہینے میں فیصلہ کریں گا کسی جگہ کوئی وائلیشن ہوئی جب تک یہ کام نہیں کریں گے تب تک آپ کا الیکشن کبھی صاف اور شفاف نہیں ہو سکتا ایک بریک لیتے ناظرین بریک ہے بار باپی ساتھ ویلکم بیک ناظرین بزر صاحب اتنے لوگ سارا خاندان بی بی بچوں سمیت امرے پر جا رہے ہیں بیڈ آپٹکس بیڈ آپٹکس دیکھئے ایون ایون حمزہ شہباز یہ نہیں ہے کہ کسی کو کسی فیملی ممبر کو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے لیکن پولیٹکس کے جو جو رولز ہیں اس کے مطابق آنا چاہیے اور یہ تو بہت ہی برے آپٹکس برے آپٹکس ہے میں پرائم منسٹر بنے یہاں پوری فیملی عمرے پہ چلی گئی بہت چھوٹ ٹائم میں ہی سیز بیڈ آپٹکس آپ کب دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ جواد دیں پہ آخری کومیٹ دیفینیٹلی بیڈ آپٹکس اور یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اور یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو لمبے لمبے اخلاقی اخلاقیات کے بھاشن اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ختم اندھیر نگری چوپڑ راج مال مفت دلے بے رحم کھل گئے ہیں دروازے سرکاری خزانے کے موں کھول دیئے اپنی یعشیوں کے لیے وہی مغل بادشاہ کا زمانہ واپس آگیا اپٹکس is everything بہت ساری چیزوں پر اپٹکس کے اوپر سوا رہتا ہے خود خیال کرنا چاہیے کہ جب اتنے لوگوں کو آپ تو یہ کاج آ رہا ہے سرکاری ہیں پرائیوٹ ہے کل تک یہ سارے سرکاری